موسیقی اسلام علیکم بیوز باخبر صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اکراہ حارس اور آج آپ کی صبح کو مزید باخبر بنانے کے لیے ہم نے پھر سے کچھ ایسی خبریں شامل کی ہیں جو ملکی اور سیاسی صورتحال میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں عالمی منظر ناوے پہ کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں کچھ اشیوز پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے برگیڈیا ریٹائیٹ فاروق عمید صاحب سینئر تدزیہ کار ہیں مقصود انداز میں اپنا انالیسز خبروں کا دیتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر صحافی جو ہیں وہ بھی آج اپنا انالیسز جو ہیں مختلف خبروں پر ہمارے ساتھ شیئر کریں گے روس کی طرح تو پہلی خبر جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے افغانستان گھدارہ کیا اہم ملاقاتیں انہوں نے افغانستان میں کی ان کا ایک کہنا تھا کہ شفال میں جو آپریشن جاری ہے جو دیشت گرد وہاں سے پرار ہو رہے ہیں وہ افغانستان میں جا کر پناہ حاصل کر رہے ہیں ان کے خلاف افغانستان موثر کاروائی کرے اور افغانستان میں آرمی چیز سے جب اشرف غنی کی ملاقات ہوئی تو ان کا ایک کہنا تھا کہ پاکستان جو دیشت گردی کے خلاف کام کر رہا ہے افغانستان اس کردار کو سرحتا ہے فاروق حمید صاحب شوال میں آپریشن جاری ہے ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں تو مطالبہ تو ٹھیک ہے کہ شوال سے دیشت گرد فرار ہو رہے ہیں ان پر کاروائی افغانستان کو موثر طریقے سے کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ صرف ابھی نہیں کہ شوال کو آپریشن ہو رہا اور وہ لاش فیض ہے اور ظاہری بات ہے وہ تو جو دیشت گرد ہیں جو مارے جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی کوشیوں کی کوئی بھاگ کے افغانستان بورڈر کروس کر کے اندر چلے جائے لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ تو ہم کئی عرصے سے کافی عرصے سے افغان گورنٹ پہ کوئی یہ کہہ رہے ہیں ہم امریکنز کو یہ کہہ رہے ہیں جو وہاں پہ یو ایس نیٹو فورسلپ کے جو کمانڈ ہے وہاں پہ کہ جراب آپ جو اس کو کہتا ہے ہیمر این ایمویل کہ یہاں سے آج جب ان کو ماریں گے تو آپ نے ان کو روکنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے اور پھر ہماری بات میں پرابم کریٹ کریں گے جس طرح تحریک تالیبان والے لوگ ہیں وہ بھاگ کے ان کو انہوں نے اپنے ہائی ڈوٹس پناہ لی اکروس تھی پاک افغان بورڈر تو میرا خیال ہے یہ ہمارے کنٹینوز پریشر ہے اور یہ ایک ہماری بڑی سٹرانگ ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم افغان گورنٹ کے اوپر بار بات کر رہے ہیں امریکنز کو بھی لیکن میرا خیال ایمپورٹن چیز یہاں پہ ایک اور یہ ہے کہ جو بڑا بریک تھو ہونے والا ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ چند دنوں بعد افغان تالیبان افغان گورنٹ کی ریپرزنٹیٹیو کی درہ میں ڈریکٹ باتشیت ہوگی دیکھیں اس پروسس کو بھی اپنا منطقی انجام تک بچانے کے لیے اس پروسس کو کامیاب بنانے کے لیے جو پاکستان آرمی گورنٹ اور پاکستان ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اندھو کام جو کردار ادا کیا ہے اور یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے آرمی چیز جو ہے وہ قطر گئے تھے کیونکہ قطر میں بھی جو آفیس ہے افغان تالیبان کا وہاں پہ بھی قطر گورنٹ کو کہا گئے کہ آپ بھی اپنا اثر تو گوڈ آفیس استعمال کریں تاکہ وہ آئیں اور اپنے پیس پروسس میں شامل ہوں تو ایک تو جنرل رحی شریف نے پورا اپنا سپورٹ کو ری اٹریٹ کیا یادہ کیا ہے کہ ہم افغانستان کا جو امن اور ریکنسلیشن کا پروسس ہے ہم اس کے بھرپور جو ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ابھی دیکھیں اگر دو تین دن میں کیا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے اگر یہ پیس پروسس چل پڑتا آگے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا جو سنٹرل ایشیا سے اور ساؤنٹ ایشیا کی جو ریجنل کریکٹیوٹی ہے ٹریڈ کی انرجی کالرز بہت معاملات جو ہے اچھی طرح آگی چل سکیں گے پھر جو طریقے تالیبان اور یہ دائش والے لوگ ہیں وہ ماجرلائز ہو جائیں گے لیکن سار یہ جو فائدے شاہدے ہیں یہ تو ہنوز دلی دورست ابھی پتہ نہیں پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزرنا ہے آرمی چیف تاجگستان سے واپس آ رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے کابل رکے امریکی کمانڈروں سے ملے امریکہ چاہتا ہے کہ تالبان کے ساتھ مفامت جو ہے یہ بہت جلدی ہو جائے لیکن پاکستان کا ایک لیمٹیڈ اثر ہے امریکہ کو یہ باور کرانی کی کوشش کی جاری ہے کل سرطار جزید صاحب نے وہاں پہ امریکہ کے ادر ایک تنگ ٹینک سے گفتگو کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ کہا وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے کچھ تالبان ایسے ہیں لیڈر جن کی فیملیز پاکستان میں رہتی ہیں کچھ تالبان لیڈر جو ہے وہ طبی سہولیات کے لیے پاکستان سے رجوع کرتے ہیں یہ ہمارے علم میں بات آئی ہے اب ان کے اوپر یہ اثر ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں جیسے کہ پہلے پاکستان نے دوہزار پندرہ میں انہیں کہا کہ ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے لیکن پاکستان یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ تالبان کو کوئی آفر دے سکتا ہے نہ کابل حکومت کے متبادل کے طور پر مذاکرات کر سکتا ہے اب تالبان کہتے ہیں کہ کابل کے اندر جو ہے ایک عبوری حکومت بنائی جانی چاہیے ان کو ان کا ڈیو شیر ملنا چاہیے ان کی ڈیمانڈز کی اقلم بھی لسٹ ہے اشرف گنی صاحب کہتے ہیں کہ کسی شرائط کے ساتھ مذاکرات کی ریبل پر نہیں آنا چاہیے یہ ایک اتنا بڑا کنفلیکٹ ہے جس کے اندر امریکیوں کا پوائنٹ آف ویو افغانیوں کا پوائنٹ آف ویو پاکستانی حکومت کے جو عالی عدیدار ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو میں بہت اختلاف ہے اور یہ گتھی اردیش نہیں رہی ہے اور اس کے لیے ایک بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اور اس کے اندر جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ اس میں قطر کے لوگ جو ہیں جو طالبان آفیس ہے اس کو بھی انگیج کیا گیا ہے دوسرے سارے ذرائع جو ہیں استعمال کیا جا رہے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگلے چاند دفتوں میں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا راؤنڈ ہو جائے اور اس میں کامیابی مل جائے لیکن کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بریک تھو مل سکے گا میرے اس پہ تحضہ دیکھیں جی بات یہ کہ پہلے ایک جو ڈریکٹ راؤنڈ ہوگا باتشیت کا افغان طالبان اور افغان گمنٹ میں تو ہمیں یہ ایک سپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے یہ راؤنڈ میں تمام اسے حال ہو جائیں گے وہ سکتا ہے ایک راؤنڈ ہو دو راؤنڈ ہو چھے راؤنڈ ہو اور پھر جا کے جو افغان طالبان کی ڈیمانڈ ہیں جو افغان گمنٹ کے جو ان کا پوائنٹ ایڈیو ہو تو پھر جا کے کہیں کوئی میڈل گراؤنڈ جو ہے اس پہ آئے امپورٹنچی یہ ہے کہ بار بار ہم کو کہہ رہے ہیں افغان گمنٹ کو بارڈر سیکیورٹی منیجمنٹ وہ ہمیں اس پہ ہمارے یہ بڑے ہم بہت سنسٹیف ہیں کہ ہمارا جو پاک افغان بارڈر ہے اس پہ افغانستان کی گمنٹ افغانستان ناشیل آرمی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی وہ بھی جو ہے افغانستان کچھ کر بھی رہا ہے پریکٹیکلی طور پر اس میں نہیں دیکھیں وہ اب مسئلہوں کا یہ ہے کہ ان کی جو افغان ناشیل آرمی اس کی وہ کپیشن نہیں رہی ہے وہ تقریبا ہیلمت آتا انہوں نے چھوڑ دیا وہاں پہ وہ وہاں سے وڈڑاک کر گئے ان کے لوگ ڈیزرٹ کر رہے ہیں ان میں وہ جو فائٹنگ کیپیلیٹی اب امریکنز آگئے وہاں پہ برٹی ان کو دوبارہ ٹرین کرنے کے لیے تو ایک ایشو تو ہے ان کو ایک بہت بڑا افغان گورمنٹ کے لیے ٹھیک تو اب بیکنا یہ ہے کہ اب جو بیکڈور چینل اپ ڈیپلومائیسی سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسے کیا بریک تھرو نکلے گا آخر کار اور کتنا یہ فائدہ بن ہوگا پاکستان و افغانستان کے لیے اگلی خبر شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیب جو ہے اب واجد شمس الحسن کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے لندن ہائی کمیشن کے ایکاؤنٹ میں لاکھوں روپے کے پاؤنس کی خود برد کا یہ معاملہ ہے اور نیب نے جو ہے اب اس حوالے سے جو واجد شمس الحسن کے ریکارڈ جو ہیں اسے کھولنا شروع کر دیا اور پندرہ مارچ کو جواب کر طلب کرنے کے لیے جواب لینے کے لیے انہیں طلب بھی کر لیا گیا ہے اور اگر وہ پیش نہ ہوئے تو ان کے وارنٹی گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں تدویش ازاد صاحب اب واجد شمس الحسن مشکل میں آگئے ہیں مشکل میں نہیں ایک تو یہ کہ یہ بے ذابط کیا ہیں یا خرد برد نہیں ہے مبینہ خرد برد ہے مبینہ بے ذابط کیا ہیں ابھی تک ثابت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ واجد شمس الحسن صاحب کو میں نے خود سنا ہے وہ کہتے ہیں نہ مجھے کوئی نوٹس ملا ہے نہ مجھے کسی نے رابطہ کیا ہے یہ پانچ چھ سال پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے تحت میڈیا میں اچھالا جاتا ہے اور ایک میڈیا ٹرائل کی بات ہو رہی ہے میرے لیے یہ جو اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ہوئی اس کی نیب کی اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی پارٹی کے لوگ سفیر ہیں سفیر تو فورن آفیس کے بھی ہیں کئی دوسرے اداروں کے بھی ہیں اور صرف ایک ہی بندے نے کرپشن کی ہے کہیں بے ضابطیاں ہوئی ہیں آپ نے جس طرح کے الزام لگائے ہیں وہ کہیں آپ کے لیے مشکل کا باعث نہ بڑھ جائیں کہ ٹیلی فون کے مد میں 32 لاکھ پاؤنڈ کیسے خرچ ہوئے دو لاکھ پاؤنڈ جو ہے متفرق اخراجات کیسے ہوئے آپ دیکھئے کہ برطانوی ہائی کمیشن جو ہے پاکستان کا جو ہائی کمیشن لندن میں ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم انٹرنیشن کمیونٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں اپنے ہائی کمیشن کی ہرد برد کی خبریں پھیلا کے بات یہ ہے کہ یہ جو برطانیہ کے اندر معاملات ہیں ٹھیک ہے ان کی بیپس پارٹی کے ساتھ وابس کی رہی ہے یہ لوگ مختلف پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے رہے ہیں اور کئی مرتبہ اس بات کا احتمال ہے کہ ان کی جو برکنگ ہے اس کے اندر کچھ بے ثابتگیاں ہوں گی لیکن جس طریقے سے یہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سے شکوکوش و بات اٹھیں گے تنری صاحب چیک ان بیلنس ہوئی نا اگر وہ باتی کا ہے میں ذرا کلیریفائی کر دوں میں بھی چار سوار فورن مشین میں رہا ہوں مجھے معلوم ہے پورا سسٹم ہے یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستانہ ان کے جتنے فورن مشین ہیں ان کا حد دو سال بعد بہت دیٹیل آڈیٹ ہوتا ہے دو دو مہینے آڈیٹرز آتے ایک ایک چیز آکے چیک کرتے ہیں یہ جو واجد شمس حسن صاحب کو جو نوٹس جائی کر رہے ہیں وہ جواب نہیں دی رہے ہیں ان کو کوششنیں بھیج جا رہا ہے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈیریکٹیوز کے اوپر نیب اور ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ یہ جو آڈیٹ رپورٹس ہیں جو ایلیگیشن ہیں کہ جی یہ میس یوز ہوا ہے اپنا سیکرٹ فنڈس کو اور یہ تمام پیسے ان کو ریکاور کیا جائے مثال کے طور پر ایک اماؤنٹ ہے چار لاکھ سنتیس ہزار پاؤنڈ تنگیز صاحب روپے نہیں یہ پاؤنڈ ہے چار لاکھ سنتیس ہزار پاؤنڈ وہ یہ کہتے ہیں شمس حسن صاحب کہ جی میں نے تو یہ سیکرٹ فنڈ کے پیسہ تھا یہ تو میں نے خود ایک چیک جو ہے فورن آفیس کو دیا تھا بھئی اگر فورن آفیس کو آپ نے دیا تھا تو فورن آفیس یہ ریکارڈ جو ہے کیوں نہیں پیش کر رہا نیپ کو اور آڈیٹر جنرل اپ کی جو آفیس ایک پہلی بات دوسرا دو لاکھ پاؤنڈ اپنا اخرجات ہوتی ہیں جس میں پیسے دی جارے ہیں ایک لاکھ پاؤنڈ ایک ادارہ کو سنتو ہے وہ کس لیے کہ جی پاکستان کا کوئی جو ہے سافٹ امیج پروموٹ کرنے کے لیے بھئی ایک لاکھ پاؤنڈ بتایا جائے کون سی کمپنی تھی کون سی لابنگ پاؤنڈ کی پیسہ دیا گیا پھر سات لاکھ پاؤنڈ سات لاکھ پاؤنڈ ایک ادارہ ہے اخبار ہے کیا ہے اسیا ویکلی اس کو دیا گیا پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے میرا خیالہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے استعمال کیا پیسہ ایک کور کے طور پر لیکن خرچ انہوں نے کئی اور کیا ہے وہ پیسہ امبیزل ہوا ہے وہ پیپل پارٹی کے دورے ہوتے تھے جو بندہ اس بچارے کا قصور یہ ہے واجد چمسو لسن کے یہ سیولین بیکگرانڈ کا آدمی ہے آسانی سے اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس بندے کے دور میں جو اچھے کام ہوئے ہیں کیا وہ دھیان میں نہیں رکھنے چاہیے جو برطانیہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی جو پاکستان کے ایکسپورٹس بہتر ہوئی جو عالمی سیاست میں پاکستان کو سپورٹ اس کے دور میں ملی آپ دیکھئے کہ آپ یہ بلکل احتساب کریں بلکل پوچھیں لیکن اکراؤس دی بورڈ احتساب کریں اکراؤس دی بورڈ ہی ہو رہا ہے سب لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے سوجی کو بھی پکڑا جا رہا ہے سب کو پکڑا جا رہا ہے اور دیکھیں امپورٹن چیز یہ ہے کہ وادی چھمسو لسن صاحب جو ہے بھائی وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے وہ وہاں سے سوشل میڈیا پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ میں ادھر لنڈن میں بیٹھا ہوں اور مجھے پکڑ لو اور نیب کہتی ہے بھائی وارڈ شورن جاری کرو اگر وہ نہیں آتے انڈسپیکیشن جوائنی کرتے ہیں اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتے ہیں آنا چاہیے اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر بات یہ ہوگی کہ جناب جس بندے کو چاہیں اس پہ پکڑ کے انزام لگا دیں پھر سارا پاکستان اپنے آپ کو کلیر کراتا پھرے اور اسی کام میں ہی سارا وقت لگتا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں میں ایسے سفیروں کی ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں جو یورپ میں اور وہی پہ انہوں نے نیشنلٹی لی وہ کبھی پاکستان نہیں آئے جو لوگ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کنٹیبیوٹ کیا ہے آپ دیکھیں جو لوگ پاکستان کے اندر جن کے خلاف کاروائی کر رہی ہے کیا ان کے جرائم ثابت ہو گئے کیا ان کے شواہد پیٹ کیے کیا عدالتی فیصلہ ملا پندرہ مارچ کو وادش حمسن حسن کو طلب کیا گیا ہے اب یہ ان پر ہے کہ وہ آتے ہیں ان کے اوپر جو الزمات لگائے جا رہے ہیں جن پر انہیں گلٹی پروف کیا جا رہا ہے اس پر آکے اس حوالے سے جواب دیں اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو اس پر ان کے وارن بھی جاری ہو سکتے ہیں اگلی خبر شامل کرتے ہیں خادم آلہ کے لیے ایک نیا چمچماتا ہوا ہیلیکاپٹر آنے والا ہے ڈیر ارب روپے کا یہ نیا ہیلیکاپٹر ہے جسے خریدنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور پرانا ہیلیکاپٹر جو ہے ہاتھ میں آلہ کا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کے زیرے استعمال ہوگا فارو کمیت صاحب میں نے یہ خبر پڑھی ہے ہیلیکاپٹر جو ہاتھ میں آلہ کا پرانا ہے وہ اپنی فلائنگ آز پورے کر چکا ہے تو پنجاب پولیس کو دینے کی کیا اثر ہوئی ہے نہیں نہیں دیکھیں اگر وہ یہ دس بارہ ساتھ پرانا ہیلیکاپٹر ہے اگر اس کے آورز پورے بھی ہو جاتے ہیں فلائنگ آورز اس کے انجن کے آپریٹنگ آز ہے یہ ایر فریق کے آپریٹنگ آز ہے تو پھر بھی ریشن ٹیکنالوجی میں اور جس طرح باقی ہوتا ہے یہ جہاز جاتا ہے آپ پاکستان میں بھی اس کو اوورال کر سکتے ہیں آپ پاکستان سے باہر جو ہے بڑی جو کمیتر ہیں جو کرتی ہیں ان کا کام یہ ہے وہاں سے بھی آپ جہاز اوورال کر رہتے ہیں تو یہ اور بیک تو زیرے زیرے تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میرے خواہد ان کا فیصل ہے ایک لحاظ سے اس طرح درست ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر جو موجودہ ہے خادمی علی صاحب کا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیا جائے تو کاؤنٹر ٹیرزمی ڈپارٹمنٹ تاکہ ان کے پاس ایک ریپیڈ رسپونس ٹائٹ جو ہے نا ایک جہاز ہو جس میں وہ کاروی کر سکیں اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا جو خبر ہے کہ اپنا خادمی علی صاحب کا جو جیٹ ائرکرافٹ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ بھی تقریباً آٹھ دس سال پرانا ہے لیکن اس کی اتنی آورز سلائنگ آورز نہیں ہوئے اٹھانہ سال انیس سال گھنٹے گھنٹے جو اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کا ایک چھوٹا انسائیڈ اکرنس ہوا تھا سپٹمبر میں اب اس کے بعد یہ لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ میرا خالہ اس جیٹ ائرکرافٹ میں بیٹھتے نہیں ہیں حالانکہ اس کے جو دو آئٹم تھے وہ ریپیر ہو گئے ریپلیس ہو گئے تو معاملہ ٹھیک ہو گئے بیک ٹو نارمل لیکن میرا خالہ وہ بھی ایک نیا جہاد جیٹ ائرکرافٹ پندرہ سولہ ملین ڈالرز کا کم از کم آج کل کے حساب سے نیا جہاد وہ آٹھ دس سیٹر والا وی اے پی ائرکرافٹ وہ بھی یہ بھی اچھا فاروق صاحب لیکن آئی جی پنجاب نے بھی تو ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں بھی ہیلیکاپٹر دیا جائی تو پھر پائرارٹیز ڈیفرن نہیں میرا خالہ یہ فیصلہ ان کا ٹھیک ہے کہ جو موجودہ ہیلیکاپٹر وہ دے دیا جائے پولیس والوں کو اور ان کے پاس اور یہ ایک نیا ایم آئی سیونٹین جو ہے وہ ہیلیکاپٹر وہ بھی خرید ہے جیٹ ائرکار بھی ملین والے کہتے ہیں کہ چونکہ وزیر اعلی زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ اچھی سواری درکار ہے دوسرا ہے کہ اگر وہ نیا جہاز لے رہے ہیں یا ہیلیکاپٹر لے رہے ہیں تو یہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں دے رہے لوگوں کی فلاہ کے لیے جو کام کرتے ہیں یہاں تک بات ٹھیک ہے لیکن یہ بات دیکھئے یعنی کانٹر ٹیروریزم ہمارا ایک ایسا اہم امپورٹنٹ ریشو ہے پرائیٹی اس کی کیسی کتنی کہ جو جہاز ہیلیکاپٹر جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہے وہ ہم دے رہے ہیں اور سپلیمنٹری گرانٹ سے پیسہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے جس پہ کوئی اسمبلی سے ابھی تک اس کی پرورو نہیں تیسری بات یہ ہے فیصلہ کس نے کیا اپنے مطلب کے دو بندے بیورو کریٹر بٹھائے ان سے ریکمنڈیشن لی کہ جناب وزیرالہ کی بڑی ضرورت ہے آپ لینا بھئی آپ اس میں محمود ورشید کو بٹھائیں آپ دوسرے لوگوں بٹھائیں وہ درہ دیکھیں کہ کیا پرانا جو ہے اس کی مرمت ہو سکتی ہے کیا نیا لینا ضروری ہے آپ مرزی کے بندوں سے مرزی کا فیصلہ نہ کریں اور پھر ایک بات ایک بات یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ وسائل جو ہیں یہ بچانی کی ضرورت ہے پہلے تنقید ہے کہ آپ یہ جو پیسے کو جس طرح استعمال کرتے ہیں جس صوبے کے اندر سرگودہ کے اندر اس لیے بچے مر جائیں کہ وہاں پہ ہیلتھ فسیلٹیز پوری نہیں ہیں کیا وہاں پہ جہاز کی مرمت ہونی چاہیے یا نئے جہاز لینے چاہیے آپ دیکھیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے پولیس والوں کو جہاز ہلیکاپٹر دینا بھی ہے تو آپ آرمی سے جو ہے کوئی ایریجمنٹ کر سکتے ہیں وہاں سے ٹیمپوریلی کوئی جہاز آپ کچھ افسرک لی لے سکتے ہیں اگر آپ پیسے بچانا چاہیں ٹھیک ہے نا جی موجودہ آپ کا جیٹ ایلکافٹ اگر بلکل سلائیبل ہے وہ شاہی ان کا ذہن ہے جو چاہیں جو مرزے خرید لیں نہیں پیسے کی کمی پاکستان کے پاس تو ہے ان کی ذاتی پیسے نہیں نہیں پاکستان کے پاس بھی پیسے کی کمی اس سارا پیسے جو دائمہ دردر ہو جاتا ہے جس کام کے لیکشن چاہیے عوام کے لیے وہ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے اپنے ذاتی آٹھ بات اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک دم سے مسلم لیگ نون کی حکومت جو پنجاب میں اچھا کام کر رہی تھی اس کے خلاف خبریں کہاں کہاں سے کیسے کیسے آ رہی ہیں کیسے اس کو پراپوگیٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھیں کہ یہ خبریں محض جہاز کا معاملہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور چکر دو جہاز نئے خریدے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس آپ اس کو مانے یا نہ مانے پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے اب یہ دو جہاز آئیں گے بنا دینا چاہیے ان پھے وہ باز میں شواہد آتے رہیں گے وہ تو نورمل ہے ان عوام جو ہے ان کی آنکھیں کھلی ہیں عوام کے سامنے بھی خبریں آ رہی ہیں اور عوام بھی دیکھ سکتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح یہ اخراجات کر رہی ہے اپنے لیے ذاتی استعمال گئی یا کسی بھی اور پرپس کے لیے ایک گوست تندور پنجاب حکومت کی ہی ایک اور کارنامے کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ سستی روٹی سکیم یہاں پر شروع کی گئی پیکینکل تندور یہاں پر لگائے گئے عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے اور اب یہ انکشاف وہا کہ گوست سکول تو ہوتے ہی ہیں گوست تندور بھی رہے ہیں سستی روٹی سکیم کی تحت سینکڑوں ایسے گوست تندور ہیں جو کہ فگر آؤٹ ہوئے ہیں اور اس کے تحت کھلنے والے سینکڑوں تندوروں کے مفتاتا بھی فراہم کیا جاتا رہا ہے یہ پابلک اگاؤنٹس کمیٹی نے اس کا ایک نوٹس لیا ہے تنمیشہ ازاد صاحب گوست سکول بھی ہو گئے جالی نوکریاں جالی تنخواہیں اور اب یہ گوست تندور کا بھی معاملہ آگیا ہے بات یہ ہے کہ کرپشن تو ہونی نہیں چاہیے لیکن یہ جو سستی روٹی کا معاملہ تھا یہ سکیم غریب آدمی کی سکیم تھی یہ بیچارے وہ جو بے سہارا جو سیگمنٹ ہے ہماری پاپولیشن کا اس کا تھا چھتیس ڈسٹرکس میں ڈی سی اوز کے تحت مسلم نے کی نون کے کارکنوں کے مشاورت سے یہ سستی روٹی سکیم شروع کی گئی اس کے اندر جو چار مہینے کئی مہینوں تک کئی سالوں تک آٹا سپلائی ہوتا رہا بعد میں پتا چلا کہ وہاں تو کوئی تندور نام کی چیز ہی نہیں تھی اللہ کر کے یہ جو میاں محمود و رشید صاحب ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں انہوں نے جو کمیٹی ہے اپنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کا جلاس بلایا ہے اب تین سیکٹریز کو کہا ہے کہ چار مہینوں میں جا کے آپ اس کا سراغ لگائیں کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے بات یہ ہے کہ گوست تندور جو ہیں یہ فرامنا بہت پہلے سے خبارات سے خبریں آ رہی تھیں اتنے سالوں سے اس کے اوپر انکھیں کیوں بند رکھی گئیں محمود و رشید صاحب کو آج کیوں اس بات کا غیال آ گیا جب ایک خاص فضاء نونلی کی حکومت کے سامنے بنائی جا رہی ہے دوسری یہ بات ہے کہ یہ گوست تندور جو ہیں اس کے اندر پیسے زیادہ ہوئے تھے اس کی انیشل مجھے یاد ہے انکواریاں بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا ایسے بھی کچھ اس کے سکینل تھے کہ جو موف تاٹا فرام کیا جاتا پہ وہ بزاروں میں ہی جا کے بیش گیا جاتا تھا وہ بزاروں میں جا کے دوبارہ بکتا تھا اور اس کے اندر میرے یہ خیال ہے کہ یہ جو چار مہینے کا ٹائم زیادہ ہے یہ جو سیکٹریز ہیں جس طرح کی ان کو کہا جائے گا اس طرح کی رپورٹ بنا کے پیش کر دیں گے اس پہ کوئی اچھی جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے تاکہ ذرا سچ سامنے آئے دیکھیں جی مجھے افسوس اس بات کا ہے یہ ٹھیک ہے یہ خبر کوئی نہیں نہیں ہے یہ تو چار سال پہلے بھی آئی تھی تو ہوا کیا تھا ان لوگوں نے یہ تمام چیزیں دبا دیں اور یہ اب شکر ہے جاگیوں یہ اس کا نوٹس لے دیں میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ خادمی آلہ صاحب جو کہ ہمیشہ 24 آورز کہتے ہیں کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے عام آدمی کی فلا کے لیے اور یہ ان کے ایک پیٹ پروجیکٹ تھا بلو آئیٹ پروجیکٹ تھا یہ کیسے ہو گیا کہ ان کے رائٹ انڈر ہز نوز جناب ان کے لوگوں نے 30% گھوست تندود بن گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خادمی آلہ صاحب کو کی گورنرس جو ہے اس پہ کئی نہ کئی بہت حالات خراب ہوئے ہیں جو کہ نوبت ادھر تک آئی ہے ایک سے یہ بات دوسرا یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ غریبوں کے نام پہ لوٹ مان کرنا یہ بڑے شرم کا مقام ہے حجیوں کو لوٹنا شرم کا مقام ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ کو ایک بہت بتاؤں ابھی کیا ہونا ہے ابھی ہونا یہ ہے کہ یہ ریکارڈ غائب ہو جائے گا ریکارڈ کو جلا دیا جائے گا کیونکہ یہ چیزیں جب سامنے آگئے ہیں تو یہ بہت بڑا امبرسمنٹ ہوگا پنجاب گورنمنٹ کو اور میں کوئی آپ بتاؤ حالات لیں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی خاص خبر ہے کہ ایس این جی پی ایل نے یہ جو گیس کے کنیکشن دینے پہ پابندی آئیت کی ہوئی تھی صرف ایک یہ تندور تھے جن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ لے لیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ تندور کا بھوڑ لگاتے ہیں اپنی دکان پہ اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں پیسے درشوت دیتے ہیں گیس کے محکمے میں اس کے بعد کنیکشن لے کے اس کے بعد وہاں پہ ریسٹورنٹ بہت بڑا کھول لیتے ہیں اور یہ جو یعنی تندوروں کے نام کے اوپر اس کے بہت سے کرائم جو ہیں اس کے خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں میرا خیالہ ہوا یہ ہے کہ ان کے جو ڈی سی اوز ہیں یہ جو بھی ایڈنسٹریشن کے لوگ ہیں جن کے اندر یہ کام ہونا تھا اور پلس ان کے اپنے ایم پی ایز جو ہیں اگر آپ یہ بہت ڈیٹیل میں جائیں گے میں تو سمت ہوں کہ یہ معاملوں تر جانی نہیں لگا کیونکہ یہ وہ ریکارڈ نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ تمام یہ جو امبیزمنٹ ہوئی ہے یہ جو آٹا چوری ہوا ہے پتہ نہیں کتنے منوں کے ہزاروں من کے ساتھ آپ نے کہا یہ ان کا پیٹ پروجیکٹ تھا آپ نے اس سے پہلی بھی پرگرام میں ڈسکس کیا دان اسکولوں کے اندر بھی ایک ایسا ہی معاملہ دیکھنے میں آئے وہ بھی ان کا پیٹ پروجیکٹ تھا آخر جو پبلکٹ اس پر کیوں یہ اتنی توجہ نہیں دے پارے یہ تو میں حران ہوں کہ جو خادمی علیہ صاحب کے پیٹ پروجیکٹس ہیں اگر ان بھی بیمانے پر بیزاب کیا کرپشن ایڈ ریگلرٹیز ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خادمی علیہ صاحب خادمی علیہ کی نیت پر دو شک نہ کریں نیت ٹھیک تھی بزرک کام خراب لیکن اگر ایک معاملہ ہوتا ہے تنگیزم تو باہرے چلتے آرہے ہیں ترویزم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں چلے ہم ان کو بینفٹ و ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے لیکن بھئی آپ کا کام ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بدنام کریں گے ہر پروجیکٹ میں اور سارا بلیم آپ پر ڈالا جائے گا تو یہ ایک معاملے کا نوٹس تنویش ازاد سا پابلیٹ گاؤنز کمیٹی لیتی ہے پھر تو اور بھی بڑے ایشیوز ہیں اس پر کیوں نہیں اتنی جلدی انہوں نے ایکشن لیا مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے میاں محمدر شیع صاحب پر کہ کہیں یہ کوئی اندر کھاتے کوئی آپس میں کوئی ایسی انڈرسیننگ تو نہیں چل رہی کہ ہم نے پنجاب کی کرپشن کے اوپر وہ اوپر سے پریس کانفرنسز کرتے ہیں بیانات دیتے ہیں لیکن اصل کام یہ ہے کہ پبلک اکانٹ کمیٹی پنجاب حکومت کے سارے معاملات کو دیکھیں سستی روٹی سکیم اتنی پرانی ہے آج مجھے دوہزار سولہ میں پتا چل رہا ہے کہ دوہزار میں جو کرپشن ہوئی تھی اس کے جو ہے وہ وہاں پہ معاملات آج اٹھائے جا رہے ہیں جس وقت یہ کرپشن ہو رہی تھی اس وقت ہمارے اتصابی ادارے یہ کہاں سوئے ہوئے تھے یہ کیوں کاروائی نہیں کرتے کیوں انہوں نے اس کو ٹیک آب نہیں کیا محمود رشید صاحب دھائی سال گزرنے کے بعد اچانک کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اٹھانے چروع کر دیا میں آپ کو بتایا اس کے جواب بات یہ ہے کہ جن کا کام ہے دیکھے کہ یہ ایک پرویشن پروجیکٹ میں اتنی خود بھٹ اور یہ بھائی مانی ہوئی ہے اور جب میپ کا بھی کام ہے کہ وہ لندن کے ہائی کمیشن تک پہنچ گئی اس کو تندور کا پتہ ہی نہیں ہے جو پروس میں ہے یہاں پہ تو ایک معاملے کا توجہ انہوں نے دلوائی اور نوٹس لیا لیکن خیبر پختون خواہ جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر خیبر پختون و حکومت کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے وہ کیا معاملات ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی تو بریک سے پہلے انہیں ذکر کیا تھا کہ خیبر پختون و حکومت کے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر طریقہ انصاف کو نظر دوڑانی چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرے صوبوں کے معاملات پر گہری نظر رکھیں کپتان عمران خان جو کہ اکثر یہ دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ہسپتالوں میں ایک نیا سسٹم لے کر آئیں گے ایک نیا میکانزم لے کر آئیں گے اور اکروس تابوڑ وہاں پر جو صحت کی کالٹیز ہیں جو ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں وہ عوام کو میسن ہوں گی جیسے کہ شاکت خانم میں میسن ہوتی ہے لیکن عمری طور پر ابھی تک ایسا کچھ نظر وہاں نہیں آ رہا آپ کو بتائیں کہ دوہزار پندرہ سولہ کے پہلے چھ ماہ میں صحت کا صرف پندرہ اشاریہ دو فیصد بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا گیا ہے فاروق عمید صاحب عوام کی صحت کے لیے صفات کروڑ بیس لاکھ اور دعوے بڑے بڑے امران خاند کی پریس کالفرنسز آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پر وہ ہسپتالوں میں نیا سسٹم لانے کی بات کرتے ہیں لیکن عمری طور پر تک کچھ نہیں ہے یہ صحیح بات ہے کہ پی ٹی آئی امران خان اور کی پی گورنمنٹ کا یہ جو ہیلتھ کیر سیکٹر ہے یہ ایک پراریٹی سبجیکٹ ہے یہ ان کی سوشل سیکٹر میں تو ان کی اس کو بہت امپورٹنٹ دے رہے ہیں دیکھیں آپ نے کہنا کہ آٹھ اشاریہ دو کروڑ نہیں یہ ان کا اینویل بجٹ ہے ہیلتھ کا کی پی گورنمنٹ کا آٹھ اشاریہ دو ارب روپے جس میں سے پہلے چھ مہینے میں انہوں نے صرف پندرہ پوائنٹو پندرہ اشاریہ دو فیصد جو ہے یوٹلائز کیا ہے اور جی اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپنا ریلیز ہو چکا ہے لیکن یوٹلائزیشن چھ مہینے کی یہ ہے اگر آپ کا ایک بجٹ آپ کو دیا ہو آپ اس کو یوٹلائز نہ کریں ایفیشنٹلی تو یہ اور وہ اگر رہ بھی جائے ایک بہت سیریس لیپس آف گورننٹس ہے اور میں سمتا ہوں کہ دیکھیں مارچ کا مہینہ آلیڈی اب شروع ہو گیا ہے اگر یہ اب رش اپ کریں گے اپنے ہیلتھ کیر کے پروجیکٹس کو کہ میں دیکھیں تھے ہاسپٹل کا ایک اپنٹ ہے اس کو اپگریٹ کرنا ہے آپ نے دوائیوں کی جو اویلیبیٹی اس کو بیتر کرنا ہے آپ نے اور ایلائیڈ فسیلیٹیز ہیں آپ نے اپریشن ٹھیٹرز کو اپگریٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تو آپ کے پاس پیسہ اگر آپ یوٹلائیز نہیں کرتے تو ایفیکٹ کیا ہے جو اینڈ یوزر جو پاکستان کے عوام ہیں جو آپ کے صوبے کے عوام ہیں وہ سفر کریں گے دیویل سفر تو آپ کا جتنا ویجن ہے جتنا آپ کی پلاننگ ہے کہ ہم نے ہیلتھ کیر کو ٹاپ پروجیٹیز دینی ہے تو وہ تو معاملہ گردر ہو گیا اور پھر جب آپ جلد میں انڈ میں رش کریں گے اگلے دو تیم نینوں میں کہ جی پیسہ یوٹلائیز کیا جائے تو اس میں ٹرانسپرنسٹی ایشیوز ہوتے ہیں اس میں کرپشن کی ایشیوز ہوتے ہیں اور اس میں اور بڑے پچیدہ جو ہے معاملات آ جاتے ہیں یہ اس صوبے کا حال ہے جس کے بارے میں پیل ڈیٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں حکومت کے معاملات زیادہ بہتر ہیں باقی صوبوں کا کیا حال ہو اور یہ ایک ہیلتھ کا معاملہ نہیں ہے یہ باقی ڈیپارمنٹس میں مجھے دیکھئے کہ ایڈی پی میں اینورڈ ڈیویلمنٹ پروگرام میں کے پی کے کی صوبائی گورنمنٹ نے سولہ بڑے بنیادی صحت کے مصدر منصوبے رکھے تھے ون پوائنٹ ون سکس بلین اس کے لیے رکھے آٹھ سو ایٹ سکس سیون ملین ریلیز کیے اور خرچ کتنے کیے صرف ون سکس ایٹ ملین روپیز یہ ایک ایسا صوبہ جہاں ٹھتی فیصد لوگوں کو کترے نہیں پلوائے گئے حفاظتی ٹکے وہاں نہیں لگے تیرہ ملین رکھے تھے اور خرچ کتنے ہوئے سیفر اشاریہ چوبیس ملین روپیز آپ دیکھئے کہ اس احتساب نے آپ کے بچوں سے بیماروں سے دھوائیاں چین لیں آپ کا احتساب کا موڈل فیل ہو گیا ہے آپ نے بہت اچھے منصوبے بنائے لوگوں کی صحت کے لیے آپ نے رقم الوکیشن کر دی آپ نے ریلیز کر دی کوئی بیروکریٹ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے ان جمہوری حکومتوں کو سہارا دینے کی اعتماد دینے کی ان کا ڈر خوف ختم کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے یہاں اب بیس کروڑ وام لوٹ بار کرنے کے لیے نہیں ہیں سارے چور نہیں ہیں اگر آپ اس طریقے تھے اس سٹیٹ آف فیل سے بیکوں میں پیسہ پڑا ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں سے کرزہ لے کے اور جا کے وہاں انڈیسٹری لگائے لوگوں کو روز کار دے آپ اپنے اس احتساب کے مارڈل کو آپ ریوائز کریں دیکھیں جی تو میں نے آپ کو صحت کی صورت فاروق صاحب نے بتائی میں ایڈوکیشن کی مثالیں دے سکتا ہوں میں دوسری اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ دوسرے صبحوں کے اندر آپ صحت کے اندر بھی جو فگرز آ رہے ہیں وہ اسی طرح کی صورتحال بتا رہے ہیں دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارا رول جو ہے ان چیزوں کو پش کرنے کا وہ ذمہ داری چیف ایگزیکٹیو اڈا پراؤزن چیف ایگزیکٹیو اڈا پراؤزن جو کہ اپنا پریز خانتا تھا جو چیپ مینیسٹر ہے اب یہ کہ ہر چیز میں امران خان تو انٹریفیر نہیں کر سکتے کہ جناب آپ نے آپ کے ہلک کے پروجیکٹ پتائیں کیوں ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کیوں یوٹلائزیشن نہیں ہو رہی پرویز خٹک صاحب میں یہ نہیں کہوں گا وہ ایک قائم علی شاہ ہے لیکن پرویز خٹک صاحب وہ اس طرح کے ڈینامیک چیف مینیسٹر ثابت نہیں ہوئے جس طرح کے ہونا چاہیے جس طرح خادمی آلہ ہے اور یہ دیکھیں نہیں خادمی آلہ صاحب کے اپنا سٹائل آف گورننس ہے یہ ان کی کیپی کی پہلی گورنمنٹی اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹی انہیں تو رول مارڈل بننا چاہیے اور یہاں پہ جو پہلا چیف مینیسٹر آنے چاہیے تو وہ ایک بڑا دبانگ قسم کا چیف مینیسٹر ہوتا جو کہ ایسا کام کرتا کہ لوگوں کو پتہ لگتا کہ پی ٹی آئی کے ویژن کیسے اپنے آپ کو وہ ویژن کو انکلیمنٹ کیا اگر کے پی کے لوگوں کو دھوائیاں نہیں مل سکیں ڈسپنسریاں نہیں بن سکیں کترے نہیں پلائے جا سکیں زخمیوں تک وہ جو جو صحت کی سہولتیں نہیں پہنچ سکیں تو امران خان کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نواز شریف پہ تنقید کریں سر دھرنے دینا جواب نہیں ہے یہ جواب ہے کہ اپنی گورنرس کے ساتھ جواب دیں اور بتائیں اب آپ دیکھیں اگر چیز امران خان کے ہاتھ میں ہیں تو انہوں نے دو تین سالوں میں دوسرا کیمسل آسپیٹل چار ارب روپے میں کھڑا کر کے دکھا دیا سر پندرہ اشاریہ دو پرسنٹ ایک ارب روپے لیکن اوام تو یہ نیت کیسی ہے ایک رہ کلیریفائی کر دوں یہ کیمسل آسپیٹل ہے یہ ان کے کے اوپیشیل فنڈز نے نہیں بنا یہ تو پاکستان کے عوام نے کارپیٹ کیا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جہاں پہ ویل ہو وہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے اب تو تھرڈ آپ کا آسپیٹل کراچی میں بننا کیا ہے بالکل اور جس طرح وہ شاکت خانم انہوں نے بنایا اور ایک رول مارل ثابت کی آپ نے آپ کو بھی کیا اس طرح انہیں چاہیے کہ جس طرح وہ دعوے کرتے ہیں وہ بتایا کہ کمزور ملک کا کمزور ترین پاسپورٹ جی ہاں ایک ایسی ریپورٹ آئی ہے جسے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ کمزور ترین قرار دیا گیا ہے جبکہ جرمنی کا پاسپورٹ جو ہے وہ سب سے طاقتور ترین پاسپورٹ ہے پنمی شہزاد صاحب کیا کہیں گے اس ریپورٹ کے حوالے سے اس سے بھی پاکستان کی رینکنگ نہیں ہے دو سوٹھارا ملکوں کی رینکنگ کا جائزہ لیا گیا ہے جرمنی کا پاسپورٹ جس بندے کے پاس ہو وہ دنیا کے ایک سو ستتر ملکوں کا بغیر ویزے سے ویزٹ کر سکتا ہے جس کے پاس برطانیہ کا ہو وہ ایک سو پیچھتر ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتا ہے جس کے پاس امریکہ کا ہو اس کے پاس ایک سو چوہتر ملکوں کا ویزے کے فرد بیل جی ایم ڈینمارک نیدر لینڈ اور دوسرے ملک ہیں افغانستان سب سے پیچھے ہے اور جس کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ ہو وہ صرف پچیس ملکوں میں ویزے کے بغیر جس میں زیادہ افریقی مالک ہیں یا چھوٹے پاسواندہ ملک ہیں پاکستان کا پاسپورٹ جس کے پاس ہو وہ انتیس ملکوں میں جا سکتا ہے عراق کا پاسپورٹ جس کے پاس ہو وہ تیس ملکوں میں جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اس کے پاسپورٹ کی تو وہ قدر ہوتی تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ برطانیہ جانے کے لیے بھی ویزا درکار نہیں ہوتا تھا آج اگر دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہمارے بچوں کا حق ہے کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جائیں انہیں ویزے ملیں انہیں رکاوٹ نہ ہو اگر غریب آدمی بھی علاج کے لیے باہر جانا چاہے تو اسے ویزے کی وجہ سے میں نے کئی کیسے کو جانتا ہوں جو یہی پہ بچارے فوت ہو گئے اور ان کو اجازت نہیں ملی کہ وہ برطانیہ امریکہ کے سبطالوں میں جا سکے اب دیکھئے اگر پاکستان میں ہم جمہوری حکومت کو سٹینٹن کریں گے اگر انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے اگر سرمایہ کاری کا محول بہتر کریں گے اگر ہم یہاں پہ سیول لیبرٹیز کا ٹوریزم کا یہاں پہ کلچر کا یہاں پہ نیرٹیو چینج کریں گے تو پاکستان میں ترقی آئے گی کچھ حالی آئے گی ہم آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتے اچھا فاروق عمید صاحب آپ کو یاد ہی ہوگا نواز شریف صاحب کی یاد آس وہ کچھ چیزیں بھولتے نہیں ہیں وہ اکثر اپنے اس ترقی آفتہ دور کا ذکر کرتے ہیں نائنٹیز کی بات کرتے ہیں نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن کی بات کرتے ہیں جو ترقی سے روک دیا گیا اور تبکہ بھی ان کا ایک نعرہ تھا گرین پاسپورٹ کی وہ عزت بحال کرائیں گے اس کی قدر میں اضافہ کریں گے اس بار بھی وہی چیز تھی تو یہ تو بالکل دو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گرین پاسپورٹ کی قدر نہیں ہو رہی تو اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی محصمت ہو ایک ناکامی ہے اگر آپ کی لیڈرشپ کمیٹڈ نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا ایک مقام نہیں ہے وہ اپنے ایک سرڈ نہیں کر سکے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور پاکستان تو وہ ایمیج جو چاہیے اس میں بنانے میں ناکام ہوئے تو آپ کے گرین پاسپورٹ کا حال یہی ہوگا ہے جس طرح ہم یہ رپورٹ میں آیا ہے ہم 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 ناکامی ہے اور وہ کیسے ابھی کل کی کیا خبر ہے کہ جناب اپنا برطانیہ سے 44 پاکستانیز ان لیگل جو وہاں پہ گئے تو وہ ڈیپورٹ ہوئے چھے دن پہلے کیا خبر تھی سعودی ریبیا نے 55 بیگر وہ دھیکاری جو گئے وہاں پہ ان کو بیگرز کو وہاں پہ ڈیپورٹ کیا جو ویزا لے کے یہ عمرہ کے چکر میں وہاں پہ چلے گئے تھے ٹھیک ہے نا جی وزٹ ویزا جو بھی آپ کے تو اس کے بعد اپنا ان لیگل جو مائیگرنٹس ہیں یہ جو ہیومن ٹرافیکنگ ہیں اس میں وارے لوگ ملوکس ہیں ہم لوگ باہر جاتے ہیں فراڈ کرتے ہیں جسی اترتے ہیں تو ہمارا جو امیج ہے وہ انٹرناشنل کمیونٹی میں ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ چکرباز لوگ ہیں حالانکہ پاکنی ورکر سکلڈ ہو انسکلڈ ہو اور یہ امیج ہماری لیڈرز کا کامل اس کو ٹھیک کریں اور جس طرح وعدے کیے جاتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی قدر میں اضافہ کریں گے اس کو اب عملی طور پر کر کے دکھائیں کیونکہ اب تو موقع ہے کہ جو وعدے انہوں نے عوام سے کیے ہیں اسے وفا کریں کیونکہ اگر اگلی بار بھی وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو پچھلے وعدوں کو تو انہیں وفا کرنا ہی پڑے گا اگلی خبر شامل کرتے ہیں ایک بار پھر سے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے عوام کو مایوس کیا ہے اور اتنا مایوس کیا ہے کہ ایشیا کپ کی دور سے ہی باہر ہو گئے ہیں ہم نے گزشتہ روز اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا شاہد آپ ویڈی کی کپتانی کے حوالے سے اور کل جس طرح انہوں نے جو شاندار پرفارمنس دکھائی ہے اپنی بغیر کوئی رن کیے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور کوئی بھی سکور وہ کانٹریبیوٹ نہیں کر سکے اس کے بعد بھی ان کی کپتانی پر اب سوالیاں نشان اتنا شروع ہو گئے ہیں اور پی سی بی کے اوپر بھی سوالیاں نشان اتنا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ اسے یوٹلائز نہیں کر پا رہے کوئی مخصوص لابی ہے یا نہیں ہے تنمیش ازاد صاحب بہت ہی مایوس ہوئے کل شائکین دیکھیں کل بی بی سی کے رپورٹر نے کہا کہ پاکستان سوپر لیگ پر جشن منانے والی پاکستانی ٹیم کو میں نے کل ڈھاکہ میں ڈوبتے دیکھا اور مجھے تو یہ دکھ ہے کہ چار سال پہلے بنگلہ دیش کے ساتھ مائج تھا پاکستانی ٹیم جیت رہی تھی شیخ حسینہ واجد مایوس ہو کے دل برداشتہ ہو کے میدان چھوڑ کے چلے گی کل جب وہ ہس رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں گلہ شہریار صاحب سے کروں سیٹھی صاحب سے کروں شاہد افریدی سے کروں دیکھئے پاکستان کے اندر اس سال میں پوری جتنے اوپنرز تھے ان کی اوسط پوری دنیا میں چودہ اشاریہ ایک جو ہے یہ سب سے کم پاکستانیوں کی تھی ہمارے جو شاہد افریدی ہیں یہ دنیا میں دھونی کے بعد سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی میچ ہارنے والے ہیں ہمارا خورم منظور ہمارا شرجیل ان کی پرفارمنس سے بتایا ہے کہ ہماری ڈومیسٹر کرکٹ جو ہے مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے ہمارا جو اوپننگ یہ جو بیٹنگ آرڈر ہے ہمارا یہ تو کھوٹا سکہ ثابت ہوا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے یہ سیلیکٹرز بھی جو ہیں ناکام ہوئے بری طرح سے شاہد افریدی کی کپتانی ہم تو پہلے سوال کر رہے تھے کہ بھائی خدا کے لیے آپ اپنے گھر جائیں پاکستان کی کرکٹ کا فیصلہ وہ کہتے ہیں جی گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی رٹیہ نہیں ہونا آپ کے گھر نے تو نہیں فیصلہ کرنا کہ پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل کیا ہوگا آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے یہ جو آخری وقت پہ پلئیر شامل کیے گئے تھے انہوں نے بہت زیادہ محیوس کیا حفیظ نے محیوس کیا میں کون سی سوائے بولنگ کے اندر ہمارا جو ہے میں میچ بھی دیکھ رہا تھا اور یقین مانئے کہ کل تو یعنی صرف ایک دعا تھی کہ یا اللہ کو مجزہ ہو جائے اکثر ہم نے پاکستان اور انڈیا کے میچ دیکھی ہیں جتنا جوش و ولولا اور مارنے مرنے کا سین جو وہاں پہ ہوتا ہے مان لیا کہ ان کی ہوم گراؤن تھی انہیں ہوم سپورٹ کافی تھی لیکن کل محول کچھ اس طرح کا بنایا جا رہا تھا کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ منگلہ دیش کا دشمن ہے اور یہاں پہ تو انہیں ہرانا ہے اور اس کے بعد حسینہ واجد صاحبہ کے بھی ریاکشن آپ میں دیکھیں دیکھیں میں تو حسینہ واجد صاحبہ کا ریاکشن دیکھ رہا تھا وہ کتنی خوش ہو رہی تھی بچے کے لیے ہوتھی کہ پاکستان کو جو ہے آپ کو پتا وہ تو ویسے ہی بھارت کے بعد تو ان کے تو دل میں ویسے ہی پاکستان کے لیے ایک بڑی نفرت تھا جو انہوں نے کریئٹ کی ہوئے تو وہ تو آپ دیکھ سکتے تھے کل ان کی حالت کیا تھی اور مجھے بڑا سوس آیا یہ تمام چیزیں دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا شاید افیدی کہ اب 36 سال دو دن پہلے ان کی بڑیت کی عمر ہوگی ہے کل ایک بڑا مزیدار میں نے سوشل میڈیا پر ایک کارٹون دیکھا میں پڑھ کے سنان چاہتا ہوں کہ شاید افیدی کہہ رہے ہیں کہ میں ریٹائرمنٹ نہیں روں گا کرکٹ کا قائم علی شاہ اور اس شطل عباد بنوں گا اگر وہ بیٹریویں آٹھ سال سے چودہ سال سے جاتے نہیں ہیں تو ان کا کیا فرق پڑھتا ہے تو بھئی یہ کہتے ہیں میں بھی روں گا اور آگے مزید کی بات ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہماری ٹیم اس سے بھی اثر پڑ گیا ہے یہ جو ملک میں سٹیٹس کو کی قوت ہے دیکھیں وقت بدل جاتا ہے وینیو چینج ہو جاتا ہے آپ کا ٹورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیا آجاتا ہے آپ کے اپننٹ چینج ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ جو ہے وہ چینج ہی ہوتی ہے یہ بھی سٹیٹس کو کے سارے شکار ہو گیا میں آپ سے یہ کہوں گا یہ ٹیم جو ہے یہ ٹیم کے طور پر نہیں کھیل رہی آپ شاید افریدی کو فارک کریں آپ نے ٹیم دیکھئے ہمارے تو اپننگ بیٹسمن بھی اپنی کار کردگی نہیں دکھا پاتے اور پی سی بی کے اس طرح کے بیانات کی ہم نے فیور دی ہے شاید افریدی کو ہمیں سب سے بات کرنی جائے تھے کبتانی آپ کو رہتا ہے نواز شریف کو خود انٹریفائر کرنا پڑے گا دیکھیں نواز شریف صاحب اس دی پیٹرن آف تی پاکستان ٹرکٹ بورڈ ان کی ذمہ داری بنکی ہے وینچولی ذمہ داری ادھو تک جاتی ہے اگر وہ اب میں کیا کہوں نجم سیٹی صاحب اور یہ جو ٹولہ ہے وہاں پہ آپ کو ٹیٹرن کی ورلڈ کپ میں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو اس سے بھی زیادہ مار پڑے تو کیونکہ یہ ٹیم جو ہے ہٹیم نہیں کھل رہی ہے پاکستان کی کرکٹ کو اناڑیوں کے حوالے کیا ہوا ہے اور کرکٹ کی بربادی اس ملک میں ہو رہی ہے جس کا وزیراعظم خود کرکٹ کا گھلاڑی رہا ہے جس کی کرکٹ سے دلچسپی ہے اور جہاں تک شاہد افریدی کا تلقہ سر آپ کو تو پتی ہے کہ کس کے بیل بطے پہ وہاں پہ نہیں وہ تو غلط آپ کو پتا ہے اور یہ اس طرح کے کوٹے چھوٹے نہیں ہونے ٹھیک تو اب ایشیا کب سے تو پاکستانی ٹیم باہر ہو گئی ہے لیکن اب ورلڈ ٹی ٹوئیٹی کپ آ رہا ہے اور اگر اب بھی پی سی بی حکام نے آنکھیں نہ کھولی حکومت نے اس پہ نوٹس نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بری کار کردگی ہمیں تب وہاں پر دیکھنی پڑے ہے ویز آپ کو یہ بتائیں کہ بولی وڈ جو ہے پاکستانی پنکاروں پر ایک فل بنایا جا رہا ہے نازیہ حسن اور زہیب حسن جو کہ پاکستان کا ایک وہ چہرہ رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں روشناس کر آیا پہلی پاپ سنگر وہ رہی ہیں پہلے تو ان کے کام پر نظر ڈالتے ہیں موسیقی تو یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اساست ہے پاکستان کا تو آخر کیا وجہ ہے کہ بولی وود کو ہی خیال آگے اس پر فلم بنانے کے مجھے لگتا ہے ہمارے اپنے فلم سازوں کو بھی ہمارے جو یہ اساسیں ہیں ہمارے جو رول موڈل ہیں ان کو لے کر فلم بنانی چاہیے اور بجائیے کہ بھارت اس پر پہل کرے پاکستان کو اسے پہل کرنی چاہیے روزاز کے پروگرام سے اتنا ہی ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ مزید خبروں کے ساتھ اور کوشش کریں گے آپ کو خبروں کا وہ تجزیہ دے جو کہ بالکل ٹھیک ہے پوزیٹیو امیج کی طرف جا رہا ہے اپنی فیڈبیک اور آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ہینل ہے بہابر صبح اللہ حافظ موسیقی